یہ پنجاب کا ایک مثالی گاؤں ہیں اس گاؤں کے تمام فیصلے یہاں کے امام مسجد صاحب کرتے ہیں اس گاؤں کے اندر نشاط و دور کی بات ہے ایک دکان کے اندر ایک سگرٹ تک فروخت نہیں ہو تو اس گاؤں کے اندر جو قبرستان ہے وہ بالکل مسجد نبی کا جو جنت البقی ہے اس طرز کے اوپر یہ قبرستان قائم ہے جس کے اندر تمام قبریں کچھی ہیں ایک لائن کے اندر بلکل ایک ترتیب کے ساتھ قبریں موجود ہیں اشر قربانی کی کھالیں یہ ایک جگہ بے کٹھی ہوتی ہیں اشر کا فیصلہ ایک کمیتی بنی ہوئی ہے غرابہ کو جتنا حصہ دینا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے وہ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کے بنی ہوتے ہیں غباؤں کے غربہ فلان 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 کو دے دو ایسا زبردست اسی طرح کھالوں کا فطرانہ بھی ایک جگہ بے کٹھا ہوتا ہے مسجد میں نکاہ جی امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کسی کی کوئی سب ایک ہی جگہ بے نکاہ ہو رہا ہے آپ نے قبرستان دیکھ لیا ترتیب میں کوئی امیر مرے گا اس کی قبر بنے گی اگلے دن غریب مرے گا اس کی اس کے ساتھ بنے گی اگلے دن اور کچی بنے گی پکی قبر نہیں بن سکتی اسلام علیکم ناظرین میں عمر فروق خالد آپ کو فیصلہ بات کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ساڑھا سونہ فیصلہ بات پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج میں فیصلہ بات کے نواحی علاقے چار سو ترانوے گافوے میں آیا ہوں یہ پنجاب کا ایک مثالی گاؤں ہیں اس گاؤں کی انفرادیت یہ ہے کہ اس گاؤں کے تمام فیصلے یہاں کے امام مسجد صاحب کرتے ہیں اس گاؤں کے اندر نشات و دور کی بات ہے ایک دکان کے اندر ایک سگرٹ تک فروخت نہیں ہوتی اس گاؤں کے اگر ہم بات کریں تو اس گاؤں کے اندر جو قبرستان ہے وہ بالکل مسجد نبی کا جو جنت البقی ہے اس طرز کے اوپر یہ قبرستان قائم ہے جس کے اندر تمام قبریں کچھی ہیں ایک لائن کے اندر بالکل ایک ترتیب کے ساتھ قبریں موجود ہیں جو بچے ہیں ان کی علیدہ سے قبریں ہیں یعنی ایک امتہائی منظم طریقے کے ساتھ اس کے قبرستان کو ارینج کیا گیا ہے ناظرین اس گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر جو بھی بارات آتی ہے جو نکاح کی تقریب ہوتی ہے وہ صرف اور صرف گاؤں کی جو مرکزی جامعہ مسجد ہے اسی کے اندر ہی نکاح کی تقریب منقد کی جاتی ہے بیسیکلی یہ جٹ برادری کا اکثریتی گاؤں ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جدھر ہوتے ہیں جٹ برادری وہ دشمنی کی حوالے سے خاص طور پر جو گاؤں ہیں وہ دشمنی کی حوالے سے معروف ہیں لیکن یہ بلکل منفرد گاؤں ہیں جدھر بلکل امن و امان ہے ایک منظم گاؤں ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ادھر کا کرائم ریٹ ہے وہ انتہائی کم ہے پولیس کو اس گاؤں کا بہت شاز و ناظر کبھی کبار اس گاؤں کا روح کرنا پڑا ہے ورنہ اس گاؤں کے تمام معاملات گاؤں کے اندر ہی ہینڈل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس گاؤں کی ایک سماجی شخصیت موجود ہیں افضال جٹ صاحب جو بنیادی طور پر لاہور کے اندر اپنا کام کاج کر رہے ہیں لیکن ان کا جو دل ہے وہ اس گاؤں کے ساتھ دڑکتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اتنا منظم ایک گاؤں کیسے ہو سکتا ہے کیا وہ وجوہات ہیں کہ اپنا روڈ کے پیچھے ایک گاؤں ہیں وہ اتنا منظم نہیں ہم روڈ کو کراس کیا اور اگلی سائٹ کے اندر دوسرے گاؤں کے اندر داخل ہوئے وہ بلکل ایک بدلہ ہوا گاؤں تھا یہ تبدیلی کس طرح آئی اور اس تبدیلی نے کتنا وقت لیا اور اس جو یہ ایک خوبصورت منظم گاؤں ہیں اس کے اندر کن کن شخصیات کا کتنا کردار ہے ہم افضال جٹ صاحب سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں بھی افضال بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پنجاب کے گاؤں ہیں خاص طور پر جو جٹوں کے گاؤں ہیں وہ تو دشمنیوں کے حوالے سے لڑائی جگڑوں کے حوالے سے مشہور ہیں یہ کیسا جٹوں کا گاؤں ہیں جو اس قدر منظم ہیں اس قدر امن و امان ہے اس گاؤں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ حافظ اس کی سب سے بڑی وجہ میں تعلیم کو کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے پاس تعلیم بہت پہلے آگئی تھی دارالعلوم ندوہ سے مولانا عبدالقادر ندوی صاحب فیضیاب ہوئے ہمارے معاشرے کو ہمارے گاؤں کے لوگوں کو تہذیب یافتہ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے چوہدری عبدالعزیز نمبردار صاحب ہماری شیخ پرگاؤں سے ہیں وہ بہت وضادار شخصیت ہے ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسی طرح محمد علی نمبردار صاحب محمود اختر نمبردار صاحب کے والے صاحب ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے یہ وہ بزرگ تھے جو تہذیب یافتہ تھے تعلیم یافتہ تھے جنہوں نے معاشرے کو تہذیب یافتہ کیا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی گاؤں میں روپڑ تھا تحصیل زلہ امبالہ تھا اس کے قریب کے تین گاؤں تھے حسین پر شیخو پر اور موجلی پر ان تین گاؤں سے لوگ یہاں پر آ کر اکثریتی تعداد میں ہیں بیٹھے ہیں روپڑ شہر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل حدیث مکتب کے بہت بڑا علمی خاندان تھا مولانا عبدالقادر روپڑی صاحب خاندان وہ ان دہاتوں میں تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو بزرگ شروع سے ہی دین کی تعلیم سے آشنا تھے اور اس کی وجہ سے تہذیب یافتہ تھے پھر اللہ کی ایک اور رحمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں میں تحریک المجاہدین کے جو ہیں ہمارے مجاہد صوفی عبداللہ صاحب اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمی ولیہ کامل وہ ہمارے ہاں بطور مہمان آگے ٹھہرا کرتے تھے اس گاؤں نے ان کی خدمت کی تو انہیں یہاں پر مدرسہ بنانے کا خیال آیا نائنٹین تھرٹی ٹو انیس سو بتیس میں اہل حدیث مکتب کا مدرسہ یہاں پر بنا تیسری وجہ یہ تھی کہ لوگ تہذیبی آفتہ مدرسے کی وجہ سے بھی ہوئے کہ لوگوں میں علم پھیلا لوگوں نے تہذیب رہنا سیکھا بجائے لڑائی بڑائی کے بھائی چارے سے اور ایک مثالی معاشرے کی طرح رہنا شروع کر دیا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ نائنٹین فورٹی سکس میں انیس سو چھالیس میں مولانا عبدالقادر ندوی صاحب دارال علوم ندوہ سے فارغ التحصیل ہو کر لائے تو تعلیم مکمل کر کے تو انہوں نے گاؤں میں رفا کے کام شروع کر دیئے گاؤں میں گاؤں کے جو اندرونی بیرونی آنے جانے والے رستے ہیں وہاں پر کچھے تب کچھے راستے ہوا کرتے تھے اگر وہاں کوئی خرابی تھی اس کو ٹھیک کیا کرتے تھے ان کے ساتھ گاؤں کے دوسرے بزرگوں نے بھی تعاون کیا بہت سارا لوگوں نے خود کو بھی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ سمجھا ہی سکتا ہے تبدیلی تو چیز بدلے گی تب جب لوگ خود بدلنا چاہیں گے لوگوں نے بدلنا بھی چاہا تو اس میں چار پانچ سال بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ نقشہ ہی بدل گیا تھا ہمارے گاؤں کا لوگ مطلب سڑکیں کھلی ہو گئیں صاف کوئی گاند کچرا وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں رہ گئی اچھا جو اس گاؤں کی ایک خاص بات ہے کہ جو اس کے فیصلے ہیں گاؤں کی اندر جو فیصلے ہیں وہ زیادہ تر ان کا اکثریت میں یعنی لوگوں کا رجحان جو ہمارے امام مسجد عالم دین ہیں حافظ امین صاحب ان کی طرف رخ ہوتا ہے یہ روایت کب سے ہے یعنی لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف فیصلوں کے لحاظ سے اپنے معاشرتی فیصلوں کے لحاظ سے مسجد کی طرف رجحان یہ بھی ایک در سے شروع سے ہی ایک عادت کو ڈویلپ کیا گیا کہ حافظ صاحب کی اپنی شخصیت کا اکمال تھا جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں اکٹھ ہو جائے کرتا تھا یا گاؤں میں کسی کے گھر کے سامنے اکٹھ ہو جاتا جس کسی کا بھی مسئلہ ہوتا وہ اپنا مسئلہ سامنے رکھتا کوئی لمبے چوڑے مسئلے ہوتے نہیں تھے زیمیدار لوگ ہیں یہ پانی کے تنازے اس طرح کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے تھے کوئی لمبے چوڑے مسئلے ہوتے بھی نہیں تھے مجموعی طور پر لوگ زیادہ بھائی چارے سے ہی رہتے تھے یہ روایت بزرگوں نے شروع کی ہوئی تھی جی گاؤں کے بزرگ ہی فیصلہ کیا کرتے تھے مطلب اگر گاؤں میں کوئی مسئلہ کسی کا کوئی لڑائی جگڑا ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو جن بزرگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ یہی پر دونوں فریقوں کو بٹھا کے ان کا معاملہ نمٹا دیا کرتے تھے اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارا پولیس کا سسٹم کرپٹ ہے لوگوں کے پیسے نجائز پیسے خرچ ہونے سے بچ جاتے تھے اور لوگ یہ بڑی بڑی نعمت تھی ہمارے اس گاؤں کے لئے لوگوں کے لئے کہ تھانا کچہری کے اخراجات سے یہ بچے رہے بچے رہے اچھا اس وقت جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہم نے دیکھنے کو ملیا شہری علاقوں کے اندر اب تو دہات بھی بڑی ان کی اثر کے اندر آ چکے ہیں وہ نشاور چیزیں جونسی ہیں وہ سرعام فروغ تو رہی ہیں اس گاؤں کا یہ کمال ہے کہ اس کے اندر نشاور چیزیں ہیں تو دور کی بات اس گاؤں کی دکانوں کے اندر سگرٹ بھی نہیں فروخت ہوتی یہ جو بہت پوزیٹیو وے میں ایک تبدیلی ہے یا آپ کی جو ایک مسلسل عادت ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے لوگ تو ظاہری بات ہے سگرٹ یوز کرتے ہوں گے اس کو عام طور پر لوگ اس کو اتنا برا بھی نہیں سمجھتے ریگولر جو ایک عام پروفیشنل بنے ہیں وہ بھی سگرٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے تو مشکلات ہوتی ہوں گی پھر اس کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہوگا ایک تو میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں بعض نا سوشل میڈیا پر گاؤں کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں کہ یہ یہاں پر سگرٹ پی نہیں جاتی پیتے تو ہیں لوگ یہ مطلب غلط بات ہے کہ بلکل سگرٹ پیتے ہی کوئی نہیں ہے حکہ پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں لیکن ملتی نہیں دکانوں پر اور اس کا مکمل طور پر کریڈ حافظ محمد عمین صاحب کو جاتا ہے مجھے یاد ہے حافظ صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تب انہوں نے بڑی زبردست یہ بات کہی تھی کہ اس سے ہم آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں چھوٹے بچے اگر دکان پر سگرٹ نہیں ملے گی تو وہ اس بیماری جلانت سے بچ جائیں گے بڑے ہیں دہات سے باہر سے لے کے آئے کہوں سے مامو کانجن سے لے آئے کہیں اور سے لے آئے پی لے کم از کم بچے اس سے بچ جائیں گے نوجوہ نسل اس سے بچ جائے گی تو اس نظریہ کے تحت حافظ صاحب کا یہ بہت زبردست فیصلہ تھا جس کو ملک گیر شہرت ملی ہے اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے دیکھئے تہذیبی آفتہ سوسائٹیوں میں اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے سگریٹ مالی نقصان بھی اور صحت کا نقصان بھی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ڈنڈے کے زور پر ختم کرنے کی بجائے ہم اس طرح کی اصلاح کر کے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں بتدریج ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے سننے والے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں جو ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے سسٹم اپنے معاشرے پہ اپنی سوسائٹی پہ اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی کوشش کر کے دیکھئے گا ضرور یہ اپلائی کرنے کی لئے ہیں چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ مثلا آپ دو محلوں پہ آپ کی بات دو محلوں میں سنی جاتی ہے وہاں پر ایک دکان ہے آپ اسے کہہ دیں یہ سگریٹ کی کمائی حرام ہے یہ نشہ ہے یہ حرام ہے آپ چھوڑ دو یا خود انہوں نے اپنی شخصیت کے کمال کے ساتھ لوگوں کو اپنی شخصیت کے گرد کٹھا کیا اور یہ اتنی بڑے سطح پر صلاحات لیں کیونکہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ ہم الیکٹ ہوں گے یا نومینیٹ ہوں گے ہمارے پاس کوئی پاور آئے گی اس کے بعد ہم یہ پریکٹیکل کر کے پیش کر سکیں گے یعنی انہوں نے ان کے پاس کوئی اس طرح کی پاور تھی یا انہوں نے اپنی شخصیت کے گردی لوگوں کٹھا کیا حافظ صاحب آپ تو صورتحال حالات یہ ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کہ ہر شعبہ اتنا گدھلا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ فی سبیل اللہ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کچھ وجہ تلاش کرتے ہیں یہ الیکشن لڑے گا یا کچھ کرے گا یا چودری بنے گا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا کہ کوئی بندہ فی سبیل اللہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتا یہ ہماری سوچ بن گئی ہے یہ جبکہ میں بات کر رہا ہوں تب بزرگوں کی پرخلوص یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنی سوسائیٹی کو اپنے معاشرے کو منفرد کریں لوگوں سے تہذیب دیں ان کو شادی بیعہ کے اخراجات ان کے کم کریں ان کے غمیاں غموں پر اخراجات کم کریں آپ نے اپنے جو بات کر رہے تھے قبرستان کی اتنی سادہ قبریں ہیں یقین کریں شریعت بھی یہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں احادیث بھی احادیث میں بھی یہی ہے قبرستان ہونے بھی ایسے چاہیے ہیں فوت ہونے کا مطلب ہے فنا یہ چیزیں ایسی ہیں جو بے لوس ان بزرگوں نے شروع کی ان کو وہ گناہ الیکٹر تھے انہیں کسی نے آگے کیا ہوا تھا ہاں تعلیمی آفتہ ضرور تھے تعلیمی آفتہ پڑے لکھے لوگ تھے اس وقت انہوں نے جو فیصلے کیے وہ خود سامنے آئے آگے ہوئے اور خود میں نے دیم مولانا عبدالقادر ندی صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ خود لوگوں کا گندہ پانی جو ہے نالیوں کا وہ مطلب اپنا کیا کرتے تھے کام جھڑو لگایا کرتے تھے لوگوں کو صفائی کی ترغیب تلقین کیا کرتے تھے اسی طرح اکاتھ تھانا کے چہری سے بچ کے رہنے کا شادی بیعہ پر کم اخراجات کا یہ چیزیں وہ لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تلقین کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں صورت میں گاؤں میں موجود ہیں جس پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے الحمدللہ حافظ صاحب ہمارے گاؤں میں شادی بیعہ پر پٹاخا نہیں چلتا ہمارے کوئی شرلی پٹاخا کوئی گانا بینڈ باجہ مووی نہیں بنتی حافظ امین صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی شادی بیعہ پر مووی بنائے گا یا پٹاخا چلائے گا ہم اس کا سوشل بائی کارٹ کریں گے اس کا نکاہ ہی نہیں پڑائیں گے جنازہ ہی نہیں پڑائیں گے تو لوگ کرتے بھی نہیں ہیں مطلب ایک اچھی روایات پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور جو بہت خوشی کی بات ہے مطلب جو میں اپنے انہی بزرگوں کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بصیرت دی تھی مسجد میں نکاہ جی امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کسی کی کوئی سب ایک ہی جگہ پر نکاہ ہو رہا ہے آپ نے قبرستان دیکھ لیا ترتیب میں کوئی امیر مرے گا اس کی قبر بنے گی اگلے دن غریب مرے گا اس کی اس کے ساتھ بنے گی اگلے دن اور کچی بنے گی پکی قبر نہیں بن سکتی دوسرا اشر قربانی کی کھالیں یہ ایک جگہ پر کٹھی ہوتی ہیں اشر کا فیصلہ ایک کمیتی بنی ہوئی ہے غرابہ کو جتنا حصہ دینا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے وہ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں گاؤں کے غربہ فلان 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 کو دے دو ایسا زبردست اسی طرح کھالوں کا فطرانہ بھی ایک جگہ پر کٹھا ہوتا ہے جی وہ لوگوں کو بلکل ایک لسٹ بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے دیا جاتا ہے یہ ایسی روایات ہیں جو معاشرے سوسائٹی لوگوں کو اپنانی چاہیے یہ کم از کم گاؤں دہات آج کا دور مادیت پرست ہے مطلب ہم ہر چیز پیسے کے حساب سے دیکھتے ہیں ہم شادی کریں گے پیسہ لگے گا کوئی مر جائے گا اس پر بھی پیسہ لگے گا لوگوں کو سادگی کی طرف لوٹنا ہے اگر اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کو آسان کرنا ہے شادی کو سادہ کرنا پڑے گا غریب آدمی تب ہی شادی کر پائے گا یقین کریں ورنہ ہم یہ آج تو سوشل میڈیا ہو گیا ہے ایک ایک شادی ویڈیو تصاویر سامنے آ جاتی ہیں یقین کریں دل دکھتا ہے کروڑوں کروڑوں ربوں ربوں روپے کوئی فلانی ٹائلز والا کوئی فلانا لوہے والا کوئی ترین ہے تو کوئی پتہ نہیں کون ہے وہ شادیاں اتنی اتنی مہنگی مطلب پتہ نہیں یار ان لوگوں کیا کس طرح کا کلچر لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں سادہ شادی جس سے غریب آدمی اپنی بیٹے بیٹی کی شادی کر پائے اور یہ مرنا جس میں نہ کوئی ختم کلپکی قبر دربار کچھ ایسا نہ ہو جس پر اخراجات کا کوئی ہوئے تصوری نہ ہو بلکل سادہ زندگی اس میں اخراجات بھی کم ٹینشن بھی کم اور آپ کا لائف سٹیل بھی بڑا زبردست ہے اچھا بڑی زبردست بڑی زبردست اسطلاحات کی گئیں اس گھوہوں کے حوالے سے ٹائم لگا لوگوں نے اپنائی لوگ ساتھ چلتے گئے اور ایک اچھا مارڈل لوگوں کے سامنے پیش کی لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ وقت اور تھا اب جنریشن چینج ہو رہی ہے جتنی بھی زندگی شعبہ زندگی دے لیں ہر ایک کے اندر جو اپنا جنریشن چینج ہے اس کا فیکٹر ہے اس نے اپنا سار اٹھایا ہے اور بعض لوگ اس کی تیاری بھی نہیں کر سکے اب ایک جنریشن چینج ہوئی ہے آپ کے گھوہوں کے اندر بھی تبدیلی ہوئی ہے ہم یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ سٹارٹ ہوئی تھی ایک عرصہ پہلے سے اب جنریشن چینج ہو چکی ہے نئے بچے جو ان سے تھے وہ جوان ہو چکے ہیں تو اس سوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے گھوہوں کے اندر کی تبدیلی آئی ہے نہیں فرق تو پڑا ہے جنریشن کی تبدیلی سے فرق تو پڑا ہے یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے بھی اپنے شروع میں کہیں ہیں لوگ مطلب یہ سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ سارے فیصلے امام مسجد کرتے ہیں ہمارے میں یہ کہوں گا کہ گھوہوں میں واحد ناکاب جو متنازیات غیر متنازیات ترین شخصیت اب واحد وہی بچے ہیں حافظ محمد امین صاحب ہماری غیر متنازیات ترین شخصیت بچے ہیں ہمارے اندر واحد ایک ایسی شخصیت جن کے اوپر پورا قوم متفق ہے مسئلہ یہ ہے کہ نئی جنریشن کی وجہ سے مسائل تو آئے ہیں مطلب پولیس آتی ہے پولیس کیس بن جاتے ہیں بہت کم تعداد میں مجھے یاد نہیں پڑتا ریسنٹ بھی ایک ادا کیس ہوا ہے مطلب پچھلے آٹھ دس سال میں کو دو چار کیس میرے ذہن میں ہیں ایسے جو پولیس کیس بنے ہیں سو فیصد یہاں پر حل نہیں ہوتے مطلب یہ کہ نئی جنریشن کی وجہ سے بزرگ لوگ تو یہی پر معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں کچھ بچے ہیں نوجوان زید کر جاتے ہیں جو معاملے کو آگے لے جاتے ہیں نئی جنریشن کے لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن نے یہ چیزیں ایکسپٹ کی ہوئی ہیں اب بھی نکاہ مسجد میں ہی ہیں اب بھی شادی بیعہ پہ پٹاخہ شرلی اور جو گانا بجانا یہ ڈانس ٹھمکا کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ اب بھی اشر فترانہ اور جو ہے قربانی کی کھالیں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں اب بھی گاؤں میں ایک ہی جمعہ ہے ایک ہی عید کی نماز ہے وقت کی پابندی اب بھی ویسی ہی ہے کریڈٹ اگین گوز ٹو حافظ صاحب حافظ امین صاحب کہ وقت مطلب وہ عید کا ہم ٹائم دیتے ہیں سات بج کر بیس منٹ تو کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا گاؤں سے دو بندے ہیں یا دو ہزار ہوں سات بیس پر اللہ حق پر ہو جائے گی بڑھ نہیں ہے کہ پہنچ گیا پڑ گیا اسی طرح جنازے کا ہے اگر کسی نے پانچ بجے اعلان کرا دیا تو اس کا پانچ بجے ہوگا پانچ بجے کا مطلب ہے پانچ بجے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انتظار جی چھ بجے وہ فلانہ کو فیصلہ بات نہیں جنازہ پڑا آگے اپنی میت رکھی رکھو اس کو دفع نہ کرو دو دن نہ کرو پانچ بجے آپ نے جنازے کا الان کروایا ہے جنازہ ہو جائے گا یہ اچھی روایات ہیں جو کہ اب بھی ہیں جنریشن بدلنے سے بہت کم چیزوں میں فرق آیا ہے آیا ہے اور وہ تکلیف دے بھی ہے آیا ہے اور وہ تکلیف دے مثلا انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے کوئی شرم حسوس نہیں ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ دو ہزار پانچ چھے تک انکروچمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا گاؤں میں اس کے بعد اب ہے کہ کوئی دس پندرہ پرسنٹ دو گلیوں میں تو کم از کم مجھے زبانی ایسے یاد آ رہا ہے دو گلیاں دو تین گلیاں ایسی ہیں جہاں پر کھٹکتے ہیں وہاں کے مطلب ان کے چونترے یا ان کے باہر وہ نکلی ہوئی تعمیرات انکروچمنٹ تو گاؤں میں کوشش بھی کر رہے ہیں نوجوان کے انشاءاللہ ان کو ختم کروایا جائے خوش اسلوبی سے بیٹھ کے معاملات کو تے کیا جائے امید ہے کیا بھی جائے گا لیکن جنریشن کی تبدیلی سے منفی چیزیں بہت کام مائی ہیں مصبت چیزیں الحمدللہ برکرار جی ناظرین آپ نے مکمل گفتگو دیکھی اس گاؤں کا جو مکمل طرف آپ نے دیکھا ہم یقینی طور پر جب گفتگو کرتے ہیں ہم اپنے معاشرے کی پوزیٹیو اور نیگٹیو پہلوں کی فیرس بناتے ہیں تو ہم جو نیگٹیو پہلو ہے اس کی فیرس بڑی طویل کر دیتے ہیں اور پھر ہم مثال کے اگر اس کو پوزیٹیو وے کے اندر دینا ہو تو ہم مثال دیتے ہیں کہ یورپی ممالک کے اندر اس طرح ہے وہ اپنی جگہ کو جو بھی کچرہ ہے وہ اپنی مقصود جگہ پر پھینکتے ہیں یہ سسٹم ہے وہ سسٹم ہے لیکن ہمارے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ایک دہات کے اندر بلکل جسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی معاشرتی پہلو جون سے ہیں اس کے اوپر اتنے طویل عرصے کے سب بات کام ہوا کہ ہم اس علاقے کی بھی مثال دے کر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے گاؤں بھی تہذیب یافتہ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر بھی منظم لوگ ہیں جنہوں نے ایک طویل جد و جہت کے بعد اس گاؤں کو ایک ڈریکشن کے اندر ایک پوزیٹیف ڈریکشن کے اندر لوگوں کو چلایا اور جس کی ہم آج مسال دے رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر فرور خالد کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ